موسیقی 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 کریں تو وہ جرمانے بڑے زیادہ ہیں ماں پر ہے بھی جرمانے ہیں بالکل ماں پر تو جرمانے سے بچنے کے لیے وہ جناب نے اپنی گاڑی کا رنگی بدل لیا اچھا اپنی پورشے سپورٹس گاڑی کا اس نے رنگ ہی تبدیل کر لیا کہ میں اب پولیس کو چکمہ دے بیٹھ دے چکا ہوں اپنی سارا ذہن لگا کے تو اب مجھے جرمانہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر پولیس بھی پولیس ہے پولیس نے بڑی ہی طریقے سے تفتیش کو جائے پولیس نے بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو گرفتار کر لیا بلکل بڑے طریقے سے اور تفتیش انویسٹیگیشن پروسیس کے کیونکہ کیمریز وغیرہ وہاں لگے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ تمام ایویڈنس کلیٹ کر کے اس جناب کو گرفتار کر لیا اور بتایا کہ اگر آپ چور ہیں اور آپ بچتے ہیں جرمانوں سے تو ہم بھی پولیس ہیں تو یہ اچھا ہوا ہے ایک سبق آموز بات بھی ہے کہ جب آپ اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں رنی کی کوشش کرتے ہیں آپ جیسے پوشے کا ذکر کیا تو پھر اچھا بھلا وہ شخص ہوگا میرا نہیں خالی اس قسم کی حرکتیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے سو احتیاط کریں نہ صرف اپنے لیے جب آپ روڈ پہ اس طرح سے ٹریول کرتے ہیں اور اس طرح بائلیشنز کرتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے معصوم لوگ جو کہ کسی بھی میں خیال ان کا تو کسوری کوئی نہیں ہوتا ان کو بھی کہیں نہ کہیں آپ ان کا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے جانی نقصان ہو سکتا ہے سو احتیاط یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے سو اسی بات پہ چلیں گے اپنی اگلی دوسری جو خبر ہمارے پاس وہ بتائیں میں بڑا ایکسائٹی رہو سننے کے لیے بتائیں اور وہ جی بڑی دلچسپ خبر اس لحاظ سے ہے کہ کینیڈن شہری جس نے اپلائی کیا جیسے آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ پہ پیشتوں نے چل لے تھے الیکشنز آم انتخابات چل لے تھے سو چوراسی امید بار تھے اور انہوں نے بھی وہ بھی کھڑے ہوئے الیکشنز پہ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ بنا لیا جو اب تک کبھی بھی نہیں بنا ریکارڈ یہ تھا کہ جب ووٹ نکلے کاؤنٹنگ ہوئی سو ان کے نام کوئی ووٹ نہ آیا مطلب ایک ووٹ تو ڈالتا ہے وہ اپنے لیے خود ہی ووٹ ڈال لیتے ہیں لیکن اپنے لیے خود بھی ووٹ نہ ڈال سکے کیوں اس کی واجہ یہ تھی کہ خود بھی ان کا جو نائسی تھا یعنی جہاں پہ انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا وہ بھی ایریا وہ نہیں تھا اچھا وہ مطلب کے اس علاقے کے وہ رہنے والی نہیں ہوں گے وہ رہنے والی نہیں تھے صحیح ہو گیا سو جہاں سے وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ انہوں کو کوئی بھی ووٹ نہیں ملا مطلب خود بھی نہیں ووٹ ڈال سکے مطلب یہ تو میں نے پہلا واقعہ سننا کہ ہسٹری میں ایسا کہ ایک انسان کو کوئی بھی ووٹ نہیں ملا ایک سرت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو اپنے آپ کو ووٹ ڈالتا ہی ڈالتا ہے چار پانچ مل جاتے ہیں گھر والوں کے چلو مل جاتے ہیں لیکن یہ تاریخ رکم ہو گئی کہ ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں ملا اور بڑے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے مزاق چل رہا ہے لوگ انجوائے کریں اس خبر کو تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت مزا آیا ہوگا بہت انفرمیشن والی باتیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی آپ میں کومنٹ کرنا نہیں بولنا آپ میں بتانا نہیں بولنا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹوپک جس حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے تو ہم ڈیفینیٹلی اس پر ضرور بات کریں گے آپ میں کہاں کومنٹ کرنا ہے ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اب اجازت دیجئے مجھے اور زبیر کو کل کسی نئے شو کے ساتھ انٹرسٹنگ باتوں کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خیبت میں حاضر ہوں گے اللہ نکم اللہ حافظ